اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وراء سید المرسلین وخاتم النبیین ام محباب صحیح بخاری باپ کتاب الجہاد حدیث نمبر 2889 اردو تجمہ آدمی جہاد میں اپنی ایک بیوی کو لے جائے ایک کو نہ لے جائے یہ درست ہے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے انہوں نے کہا ہم سے یونس بن یزید ایلی نے بیان کیا کہا میں نے ابن شہاب زہری سے سنا کی میں نے اروہ بن زبیر سید بن مسیب القما بن وقاس اور بیدللہ بن عبداللہ سے سیدہ آیشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ان چاروں نے آیشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی ہے آیشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے جانا چاہتے جہاد کے لیے تو اپنی ازواج میں قرآن ڈالتے اور جس کا نام نکل آتا انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے جاتے تھے ایک غزرے کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان قرآن دازی کی تو اس مرتبہ میرا نام آیا اور میں آنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئی یہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد کا واقعہ ہے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو اسی اردو ترجنا عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شرکت کرنا ہم سے ابو محمر نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالوارس نے بیان کیا کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ انہوں نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جدہ ہو گئے تھے وہ نے بیان کیا کہ میں نے آئیشہ بنت ابی بکر اور ام سلیم رضی اللہ اور ہاں انس رضی اللہ اور ہاں کی والدہ کو دیکھا کہ یہ اپنے ازار سمیٹے ہوئے تھیں اور تیز چلنے کی وجہ سے پانی کے مشخیزے جھلکاتی ہوئی لے جا رہی تھی اور ابو محمر کے علاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہ مشخیزے کو اپنی پشت پر ادھر سے ادھر جلدی جلدی لیے پھرتی تھی اور قوم کو اس میں سے پانی پلاتی تھی پھر واپس آتی تھی اور مشخیزوں کو بھر کر لے جاتی تھی اور قوم کو پانی پلاتی تھی میں ان کے پاؤں کی پازے میں دیکھ رہا تھا حدیث نمبر دوزار آٹھ سو اکیاسی اردو ترجمہ جہاد میں عورتوں کا مردوں کے پاس مشخیزہ اٹھا کر لے جانا ہم سے عبدان نے بیان کیا کہا ہم کو عبداللہ بن موارک نے خبر دی کہا ہم کو یونس نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے ان سے شعالبار بن ابی مالک نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینے کی خواتین میں کچھ چادر تقسیم کی ایک نئی چادر بچ گئی تو بعض حضرات نے جو آپ کے پاس ہی تھے کہا یا عمر مومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے گھر میں ہیں ان کی مراد آپ کی بیوی عمر قلسم بنت علی رضی اللہ عنہ سے تھی لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ام سلید رضی اللہ عنہ اس کی زیادہ مستحق ہے یہ ام سلید رضی اللہ عنہ ان انساری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ عہد کی رڑائی کے موقع پر ہمارے لیے مشقیز پانی لے کے پانی کے اٹھا کر لاتی تھی ابو عبداللہ امام مقالب طلعہ نے کہا حدیث میں لفظ تظفر کا معنی یہ ہے کی سیتی تھی حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو بیاسی اردو ترجمہ جہاد میں عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کر سکتے ہیں ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا کہا ہم سے بشر بن موفضل نے بیان کیا کہا ہم سے خالد بن زکوان نے بیان کیا ان سے ربی بن مععوض رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزبے میں شریک ہوتے تھے مسلمان فوجیوں کو پانی پلاتے زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے تھے اور جو لوگ شہید ہو جاتے انہیں مدینے اٹھا کر لاتے تھے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو تیراسی اردو ترجمہ زخمی اور شہیدوں کو عورتیں لے کر جا سکتی ہیں ہم سے مزدد نے بیان کیا کہا ہم سے بشر بن موفضل نے بیان کیا ان سے خالد بن زکوان نے اور ان سے ربی بن تمعوض رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے تھے مجاہد مسلمانوں کو پانی پلاتے ان کی خدمت کرتے اور زخمی اور شہیدوں کو اٹھا کر مدینے لے جاتے تھے حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو چور آسی اردو ترجمہ مجاہدین کے جسم سے تیر کا کھینچ کر نکالنا ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا ان سے یزید بن عبداللہ نے اور ان سے ابو بردہ رضی اللہ عنہ نے ان سے ابو موسیٰ شہری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں تیر لگا تو میں ان کے پاس پہنچا انہوں نے فرمایا کہ اس تیر کو کھینچ کر نکال لو میں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا پھر نبی کریم سیسم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس حادثے کی اطلاع دی تو آپ سیسم نے ان کے لئے دعا فرمائی کہ اللہ ابو عامر کی مغفرت فرما قدیس نمبر دوہزار آٹھ سو پچاسی اردو ترجمہ اللہ کی راستے میں جہاد میں پیرا دینا کیسا ہے ہم سے اسماعیل بن خلیل نے بیان کیا کہا ہم کو علی بن مسخر نے خبر دی کہا ہم کو یعیہ بن سعید نے خبر دی کہا ہم کو عبداللہ عامر بن ربیہ نے خبر دی کہا کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے سنا آپ بیان کرتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات بیداری میں گزاری مدینہ پہنچنے سے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش میرے اصحاب میں سے کوئی نیک مرد ایسا ہوتا جو رات بر ہمارا پہرہ دیتا ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم نے ہتھیار کی جھنکار سوئی آنہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کون صاحب ہیں آنے والے نے کہا میں ہوں سعید بن ابی وقاس آپ کا پہرہ دینے کے لئے حاضر ہوا ہوں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے ان کے لئے دعا فرمائی اور آپ سو گئے حدیث نمبر دو دار آٹھ سو چھے آسی ہم سے یہی ابن یوسف نے بیان کیا کہا ہم کو ابو بکر نے خبر دی انہیں ابو حسین نے ابو حسین نے انہیں ابو صالح اور انہیں ابو حرر رضی اللہ اور انہیں کین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ روپے کا بندہ چادر کا بندہ کمبل کا بندہ علاق ہوا کہ اگر اسے کچھ دے دیا جائے تب تو خوش ہو جاتا ہے اور اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اس حدیث کو اسرائیل اور محمد بن حجادہ نے ابو حسین سے مرفوع نہیں کیا حدیث نمبر دوہزار آٹھ سو ستاسی اردو ترجمہ اور عمرو بن مرزوخ نے ہم سے بڑھا کر بیان کیا انہوں نے کہا ہم کو عبد الرحمن بن عبداللہ بن تینار نے خبر دی انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو صالح سے انہوں نے ابو حریر رضی اللہ انہوں نے ابو صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرفی کا بندہ اور روپے کا بندہ اور کمبل کا بندہ تباہ ہوا اگر اس کو کچھ دیا جائے تب تو خوش جو نہ دیا جائے تو خوش سے ہو جائے ایسا شخص تباہ سرمکوں ہوا اس کو کانٹا لگے تو خدا کرے پھر نہ نکلے مبارک وہ بندہ جو اللہ کی راستے میں غزوے کے موقع پر اپنے گوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اس کے سر کے بال پرہ گندہ ہیں اور اس کے قدم گرد و غبار سے اٹے ہوئے ہیں اگر اسے چوکی پہرے پر لگا دیا جائے تو وہ اپنے اس کام میں پوری تندہی پوری تندہی سے لگا رہے اور اگر لشکر کے پیچھے دیکھ بال کے لئے لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندہیت اور فرض شناسی سے لگا رہے اگرچہ زندگی میں غربت کی وجہ سے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہو کہ اگر وہ کسی سے ملاقات کی اجازت چاہے تو اسے اجازت بھی نہ ملے اور اگر کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے ابو عبداللہ حرد محمد خاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اسرائیل اور محمد جن فجار فجاوہ نے ابو حسین سے یہ روایت مرفوما نہیں بیان کی ہے اور کہا کہ قرآن مجید میں جو لفظ نعسا آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے اللہ انہیں گرائے حلاق کرے توبہ فعالہ کے وزن پر ہے ہر اچھی اور طیب چیز کے لئے واو اصل میں یہ اصل میں یا تھا تیوی پھر یا اوداؤ سے بدل دیا گیا اور یہ تیوی سے نکلا ہے یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب الجہاد کی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو انیاسی سے دو ہزار آٹھ سو ستنیسی کا اردو تجمع جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما آمین یا رب العالمین دو کیا بگنoun دو کیا موسیقی